السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری کہانی کا اوان ہے پچھتاوا شفی ایک اچھا بچہ تھا ہمیشہ کلاس میں اچھی نمبروں سے پاس ہوتا تھا شفی کا روز کا یہ معمول تھا کہ وہ ٹیوشن سے آ کر کمپیوٹر پر کھیل کھیلتا شفی کے انتہان ہونے میں پنرہ دن باقی تھے شفی کے عادے مزامین کی تیاری تو ہو چکی تھی اس لئے وہ سوچ رہا تھا کہ باقی کی تیاری ایک ہفتے پہلے کر لوں گا نہیں سوچ کر وہ نئے کھیل کی سیڈیز لے آیا اس کی امی نے دیکھا کہ وہ اور نئے کھیل کی سیڈیز لے آیا ہے تو انہوں نے شفی کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم اپنی تیاری کرنے کے بجائے اور کھیل میں اپنا وقت دائیں کرو گے شفی بولا امی آپ فکر نہ کریں میں ایک ہفتے میں باقی تمام تیاری مکمل کر لوں گا دن گزرتے گئے شفی معمول کے مطابق ویسے ہی کھیل کھیلتا رہا ایک ہفتے پہلے جو کتابیں نکال کر بیٹھا تو اسے قصہ مجھے نہیں آرہا تھے کہ کس مازامین کی تیاری پہلے کریں اور کس کی بات میں انگلیش کی بک کھولتا تو پہلے ریاضی کا خیال آتا کہ پہلے ریاضی کی تیاری کرنے ریاضی کی بک کھولتا تو اردو کی تیاری کا خیال آ جاتا گز کی وہ نہایت پر شادی میں مختلہ ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے اب اسے رہ رہ کر یہ خیال آنا تھا اسے ایک ہفتے تو اسے اندھوھرانے کیلئے شاہیئے تھا اب شفیق کو اپنی امہ کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ کاش وہ اپنی امہ کی باتیں معل لیتا تو آج ہوں اتنی پہلے نہ ہوئی اور کاش میں ان بقایا مازامین کی تیاری پہلے ہی کر لیتا تو آج ہوں اتنا پہلے نہ ہونا پڑتا آخر کا آش شفیق نے باقی مزامین کی تیاری کی اور امتحان کے لیے تیار ہو گیا امتحان شروع ہو چکے تھے جن مضامین کی تیاری پہلے ہو چکی تھی ان کی بیور بہت اچھی ہوئے اور باقی کافی خراب ہوئے کیونکہ باقی کی تیاری شفی نے انتہار کے آخری افٹے میں کی تھی لہٰذا جیسا ہلکا پھول کا یاد ہوا ویسا الڈا سی جا پیپر میں لکھایا تھا شفی ریزرٹ آنے کی وجہ سے بہت پہشان ہو رہا تک کیا ہوگا آخر کار ریزرٹ بھی نکال آیا اور شفی کو بھی اس کی ریپورٹ میں باقی تمام مضامین میں بہت اچھے نمازہ جبکہ ریازی میں فیل ہو گیا شفی ریپورٹ کر لے کر بہت رویا اس کی امی نے جب اس کی ریپورٹ دیکھی تونہی بھی بہت افسوس ہوا انہوں نے شفی کو چپ کرواتے ہوئے کہا کہ بجائے بقایا مضامین کی تیاری کرتے تو آج یوں فیل نہ ہوتے اور آگے تمہیں نوی کلاس میں بھی سائنگ لینے تھی مگر اب تمہیں آرس مہین لینے پڑے گی کیونکہ تمہارے نمبر اتنے نہیں شفی اپنے امی کے گلے لگ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا امی آپ کی باتیں نہ ماننے کی سزا مجھے مل گئی آج میں بہت پچٹا رہا ہوں کاش میں آپ کی باتیں مان لیتا تو آج یوں اتنا پچٹا گانا ہوتا شفی کے امی نے اسے ماف کر دیا کہ وہ آئندہ ایس گلتی نہیں کرے گا